آج ہمارے بیچ میں ماسٹر ووڈ کارور جن کو یہاں پر کہیں ایوارڈوں سے بھی نوازا گیا ہے یہ گولانبی زرگر صاحب ہے آپ فریم میں دیکھ سکتے ہیں لائیو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی کہیں ایک خوبیاں ہیں یہ خود اپنے جیب سے پیسے نکال کر یہ کارونگ یوز کرتے ہیں یا اس کارونگ پر کام کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں ایک جو اس طرح کے جو چتر لگے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے کام کر گئے ہیں آپ کو میں وہ بھی بتاؤں کی کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں اور کیا کیا انہوں نے بنایا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر جو یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اپنی لنگویج میں میں اپنی لنگویج میں کہتے ہیں اس کو جنگل آٹ جنگل آٹ جو فریم میں آپ نے بنایا ہے یہ جنگل آٹ ہے سب سے پہلے ہم بعد میں اس کے بارے میں پوچھیں گے لیکن اس میں آپ کو میں بتاؤں کی کیا کیا خوبیاں ہیں انہوں نے پرانے ڈلے کو وڈ کارونگ کے زیرے یہاں پر دکھایا ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پر جو پرانی امرنات یاترہ ہوا کرتی تھی اس میں بھی یہ شکل میں ڈالا ہے جو یہ وڈ کارونگ کے زیرے انہوں نے دکھایا ہے آپ کو سب سے پہلے زرگر صاحب تھوڑا سا ہمارے ساتھ میں آئیے یہ آپ کو میں دکھاؤں گی اگر دور سے آپ دیکھیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا لیکن میں کہوں گا جانان کو تھوڑا سا آگے آئیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگوان شیو کی مورت یہاں پر دکھائی گئی ہے یہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بولڈرز ہے جو پہلگام کے جو پتر ہے یہ یہاں سے اٹھ رہے ہیں اس میں شیر بگر آپ خود بتائیے کیا بنایا آپ نے یہ شیو ہے جس میں چار پانچ پڑاو ہے بائی سر ہے ششناد ہے مہابونس ہے اور یہ بائی سر بھی ہے یہ چار پڑاو یہ چیزہ نہیں جاتے ہیں وہاں جہاں چنگن تھا یہ پڑا پڑا میں بیٹھا تھا یہ پہلے یہ ناغراج ہے یہ ناغراج یہ تو یہ رباب بجاتے ہیں یہ سارنگ سے جس میں ساز نکلتا ہے یہ ساز سے جو سوز نکلتا ہے اس سے یہ ناغراج کو یہ سام بلایا سامن کو آیا یہ سام یہ ایڈیا کیسے آیا آپ کو یہ ہمیں ہوتا ہے چطرے انہوں نے بنایا ہے اور جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو جس کی کم جس کو تین ساں لگے کم از کم پانچ لاکھ تک ہو جائے پانچ لاکھ تک یہ اس میں گورنمنٹ نے آپ کو کچھ دیا یا آپ نے خود جیب سے ہی نکالا ہے یہ کس لگڑی سے یہ بنا ہوا ہے یہ اکھروٹ کی لگڑی سے تو اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر یہ ڈل بنایا گیا ہے اس میں نیا اور پرانا ڈل بھی اس جو ٹیبل میں ہے وہ دکھایا گیا ہے اور اس کی قیمت جو ہے قریب قریب پانچ لاکھ یہ بتا رہے ہیں زرگر صاحب اور اس میں آپ کو جانان کو میں بتاؤں گا تھوڑا سا آگیا ہے اور زرگر صاحب آپ یہاں پر بیٹھئے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ یہ کیا کیا آپ نے بنایا ہے کیونکہ اس میں کشتیاں ہاؤس بوٹ سارا کچھ دکھ رہا ہے یہ ہے ہاؤس بوٹ یہ ہے اس کا سیڑیا ہاؤس بوٹ کو جو ہوتے ہیں دائیں بائیں یہ اس کا بوٹ ہے ہاؤس بوٹ والی کو کسی کو بھی بوٹ سامنے ہے کیونکہ اس کو باہر جانا بازار یہ یوں ہی بازار جاتا ہے اسی چھوٹے سا بوٹ میں یہ یہ تو سامپ ہے یہ تو کشمیری سے اس کو ویر بولتا ہے یہ سامپ کشمیری میں ہوتے تھے کیا پہلے ہاں یہ ویر ہے یہ ہے بل بل یہ گریپ ہے یہ در ڈال میں گریپ بھی بھی ہے یہ ہے انگور یہ ویر یہ مکان ہے ان کا پرانہ سنگل لگاتے ہیں تینے یہ تو پرانہ طریقہ کا ہے یہ جو عورت ہے جس کو بولتا ہے کشمیری میں کانز کانز میں یہ جو رائس ہے وہ تو اس میں یا سکھوانا سکھوانا یا دانی اشمنان یا اس میں بھی کشمیری میں مول بولتا ہے یہ جو دو عورتیں یہ کرتے ہیں یہ کانز یہ تیار کرتے ہیں جو عورت ہے جس کو کشمیری میں شپ بولتا ہے یہ رائس اس میں ٹھیک کرتا ہے ساف کرتا ہے جس کو بولتا ہے جو دریا میں ہوتا ہے یہ جس کو اپنا بیڑ ہے یہ پالن والا ہے اس کو پیچھے پیچھے یہ آتے ہیے یہ جاڑ ہے جو دریا میں ہوتا ہے یہ پانی کا لہر ہے یہ یہ ہے بیڑ یہ بھی یہ تلر ہے یہ بھی تلر ہے یہ بھی زہر ہے جس کو ہم بی کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ little insects اس کا بھی یہ گونسلہ بناتے ہیں یہ بھی مکان ہے یہ شکرہ رائٹ کرتا ہے جس میں یہ کپل ہے دو کپل ہے یہ شکرہ اس کو لکھتا ہے ٹیکسی یہ شکرہ مین ہے یہ چپا ہے جس کا یہ یہ ڈک ہے یہ پھش مین ہے جس میں پھش ہے یہ یہ اس کا سامان ہے جس سے یہ پھش پکڑتا ہے یہ جال ہے وہ یہ ہو وہ نارس کہتا ہے اس کو کشمی اس کو یہ پانی ہے یہ ڈک ہے جس کو یہ بینسہ پہ بہلے آج مشین پہ لگڑی کاٹتے ہیں یہ پرانا زمانے کا لگڑی والا لگڑی کاٹنے والا ہے اس کو بولتا ہے اوری کش اوری کش یہ لگڑی کاٹتا ہے جس میں بولتا ہے کشمیری میں جو لگڑی والا اڈاو یہ اڈاو میں فاساتا ہے یہ گرتا نہیں یہ جس کا گرگری ہے اس کو ججیر بولتا ہے جس کو بولتا ہے کشمیری میں کانگ کانگ آگ ہے بیچ میں یہ ہے تبردار یہ جس مونڈ کو یہ لگڑی پیڑ کو یہ صفائی کرتا ہے یہ آگواغ اٹھاتے ہیں یہ ہے ویڈی ٹیبل یہ ویڈی ٹیبل لاتے ہیں یہ ہے فروٹ مارکٹ میں یہ یوز کیا جاتا ہے یہ ہے براس براس کا پشک ہوتا ہے شکارے گرمی اگر ہوتا ہے اس کے اندر جاتا ہے یہ در میں نے لکھا تھا دوسرا چیز مگر پھر میں نے وہ مٹایا میں نے سونچا یہ اتنا ڈال ہے مگر پینے کے لئے پانی ساپ نہیں تھا یہ عورت لوگ اس مٹکے میں پانی باہر سے لاتے ہیں باہر سے لاتے ہیں پبلک پائنٹ سے یعنی کہ اب ڈال پلوٹ ہو گیا اور یہ ہمیں میسیج کنوے کرتا ہے کہ ڈال پانی پینے کے لائے پینے کے لائے پینے اب یہ عورتیں اس کے ذریعے پانی لاتا ہے کہ باہر سے ہی پانی لاتا ہے پلوٹی ڈال میں لاتا ہے یہ بھی شکارہ رہے کہ ہاؤس بورٹ میں جاتا ہے یہ ہے جس کا بڑا یہ ڈال میں رہتا ہے یہ اس کا سر گروہ ہے یہ کماکو پیتا ہے یہ اس کا عورت ہے یہ ہزبنڈ ہے یہ اس کا کانگ ہے یعنی کہ ایک فریم میں آپ نے سب کچھ یہ دکھا ہے سب کچھ لکھا یہ اس کا فریم ہے جی 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 آپ آپ زرگر صاحب یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو بنانے میں آپ کو کتنا وقت دیتا ہے تین سال لگا تھا تین سال دن رات کام کر کے دیکھیں جناب جو اس کا لیگوز ہے آپ دیکھیں اگر یوں آپ دیکھیں گے یہ ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے آپ سونجیں گے یہ ایک دین میں یا ایک گھنٹے میں تیار ہو جائے گا یہ ہم رکھتے ہیں یہ ہے پھرست پوزیشن آپ دیکھیں ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پلین اس کی ٹانگ ہے اور یہ کام کیا ہوا ٹانگ ہے آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے اور عام طور سے ایک عام انسان جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ اس میں کیا ٹائم لگتا ہوگا لیکن آپ دیکھیں یہ پلین اور یہ جو اس میں بنا ہوا کام ہے وہ کیا گیا یعنی کی کھوڑ کر جو کام کیا گیا ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ کنگ فیشر یہ کو کھش میں بھی ہے یہ دائنسور کا پنجا ہے یہ جو دائنسور ہے یہ ایسا پنجا اس کا یہ تو آپ مجھے بتائیے زرگر صاحب کہ آرٹسٹک ورک یہاں پر پوری طرح سے بکھر رہا ہے یعنی کی ہم کہیں سکتے ہیں کہ نکھر رہا ہے آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آرٹسٹک ورک جو ہے وہ نکھر رہا ہے اور نکھرنے کے بعد آپ نے جو ڈل بنایا ہے جو ڈل کی تصویر آپ نے بنائی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہم نے دیکھا کہ پہلگا میں جو شیو لنگ ہے یا جو وہاں پر مندر یا جو امران تیاترہ ہے وہ بھی دکھائی ہے اور ڈل بھی دکھائی ہے اور کیا مزید آرٹسٹک ورک یہاں آپ نے دیکھا تھا میں نے بولا تھا نا آپ کو میں ڈیریکٹر صاحب کو بولا یہ تھوٹا سا کچھ پینل ہے یہ کیا اس میں ایگزیپشن لگائے گئے بولا یہ ہزاروں چیز کی برابر ہے میں نے دیکھا کیونکہ وہ جاننے والا ہے وہ پہچان والا ہے اب ہم مدی کی طرف آئے ہیں یہ جو یہاں آپ نے دیکھا یہ بغیر سٹوری نہیں تھا اس کو بیک تھا یہ یوں ہی کام نہیں تھا ایسا کیا تھا یہ پیچھے اس کا سٹوری تھا جس چیز کا آپ بتائیں گا میں بتاؤں گا آپ نے بتائیں کہ ابھی اگر دیکھیں گے تو اس کام کی طرف کیا گورنمنٹ پوری طرح سے جو ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ ہم یہ کام جو ہے اوپر تک لے جانا ہے یا آگے تک لے جانا ہے کوشش کرتا ہے آپ کے پاس گورنمنٹ آتے ہیں اس بارے میں پوچھ نہیں میں گیا ہی نہیں تو مگر آپ کے پاس آیا وہ دیکھا تھا میرا شوٹنگ کوئی بندہ نے یہ شوٹنگ ڈالا تھا کار کھانے پر پھر نے محبوب صاحب اپنے دختر میں دیکھا وہ پوچھ پوچھ کر میرے پاس آیا بولا آپ کیا چھپا ہے یہ در آپ ادھر آؤ میں ایڈیسن لگاؤں گا میں بولا ان چیزوں کا کیا لگا ہے بولا یہ میں نے دیکھا یہ لاکھوں چیزوں کے برابر ہے ابھی اگر بات کریں گے جو یہاں پر آپ نے چیزیں رکھیں ان کی قیمت کیا ہوگی الگ وقت سارے چیزوں کی ملا کر ٹوٹل کیا ہم کریں گے اس میں الگ الگ ہم بولیں گے تو پھر اس کو ٹوٹل کرنا تھا وہ ایسے کی کریں گے نام میں کیا ایسے اپروکس میٹی جب وہ اس میں کوئی ہے وہ چالیس ہزار کوئی بیسک بیسک جو ہے جو بیسک ایماؤنٹ ہے وہ کیا ہے یہاں پر اگر کوئی خریدنا چاہے یا ایک انساب نہیں ایک کی ایک پیس تیس ہزار سے پچیس ہزار سے چالیس ہزار سے پنچاس ہزار اب سیت ہزار جو نئی جنریشن ہے وہ اس کی طرف پچ لاکھ جو نئی جنریشن ہے وہ اس کی طرف راقب نہیں ہو رہی یا آپ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ کام کرے ایسے کیوں ہے یہ تو ہے اس میں صبح آنا تو شام کو اٹھنا آج کا جوان وہ ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اگر پرانا ہے تو ہم نے بہت برداشت کیا پہلے خدمت کیا ورکروں کو استادوں کو آج وہ نہیں ہے اگر آج مومولی کسی کو بندے کو لاتے ہیں گھر میں صفائی کرنے کے تو ہزار روپیہ کے بغیر وہ مانے گا نہیں آج کا جو لڑکا ہے اگر وہ یہ کام سیکھیں گا آج پھینسا وہ اس کو بہت کمائیں گا کیونکہ یہ اپنا ملک میں خرش ہوتا ہے اب پہلے نہیں پہلے یہ خواب دیکھتا ہے پہلے بولتا ہے یعنی کہ اس کے چاہنے والے ہمارے ملک میں بھی ہے ہاں اس وقت دروازوں کے بناتے ہیں ٹیننگ کرتے ہیں مسجدوں میں کرتا ہے جو امیر لوگ ہیں گریب لوگ ہیں سبوں کے پاس کچھ نہ کچھ اگر ہیوی تو نہیں ہے مگر لوکل درمیان درجہ کا سامان ہے بیڑھے ہیں کسی کے پاس یہ سبوں کے پاس سوفا ہے دیوانہ میں بتائیں گے آپ ایک کام کرو آپ کمپلسری کرو یہ جس طرح آپ نے باقی سبجیکٹ کمپلسری بنایا اسی طرح بنا دسکال وہاں رکھو جس طرح کوئی سیکھتا ہے کوئی پڑھاتا ہے یعنی کہ ایک پیریٹ یہ بھی کہ کوئی پڑھاتا ہے انگلیس کوئی پڑھاتا ہے پرشن کوئی پڑھاتا ہے اردو اسی طرح یہ پیریڈ بھی رکھو وہ بھی لیسن دیں گے جب وہ گریجویشن کر کے نکلے گا تو وہ یہ سٹھ کے بھی اس میں ماسٹر بنے گا پھر اس کا مرض یہ ہے اس کو روزی کے بگر وہ پریشانی نہیں رہتے بہت بہت شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ زرگر صاحب نے بڑی ایک بات چھیڑی کہ یہاں پر ایک پیریڈ اس کا بھی سکول لیول تک کا ہونا چاہیے یعنی سکول لیول سے کالج یونیورسٹی لیول تک بھی ایک پیریڈ اس کا ہونا چاہیے اور بچے پہلے سے ہی یہ سیکھیں اور جب وہ گریجویشن ہے اس کے بعد وہی کام کریں گے تو وہ اس میں ماسٹر بن جائیں گے لیکن ادم توجہ کا مرکز یہاں پر بنا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان جیسے کاریگروں کو وہ پوری طرح سے تمام جو سیوگ ہے وہ دے تمام جو سہولیاتیں وہ فرام کریں تاکہ یہ فلے پھولے اور یہ بڑا ایک کام ہے جس طرح سے آپ کو ہم نے دکھایا کہ ایک لگری پر کچھ بنانا یہ بڑے کام کے ہی جو مرکز ہے وہ کر سکتے ہیں پرگوستلائی بجران مانی جیک انیورسٹری سپنے گا